السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوہرہ میار یا کھلا تضاد آپ نے اکثر پاکستانی معاشرے میں سنا ہوگا یعنی ایک ہی چیز کے دو میار جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور جنم دیتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جیسا کہ آپ کو مثال دوں ایک طرف سرکاری سکول ٹیچر اور دوسری طرف ٹویشن پڑھانے والا ٹیچر دونوں کے رویے میں بہت بڑا فرق سرکاری وکیل پرائیویٹ وکیل دونوں کے رویے میں بہت بڑا فرق پاکستان پوسٹ اور ٹی سی ایس میں بہت زیادہ فرق اسی طرح پرائیویٹ ڈاکٹر اور سرکاری ڈاکٹر بہت بڑا فرق یہ ہمارے معاشرے کی کھلی حقیقتیں ہیں جنہیں ہم تسلیم کریں یا نہ کریں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پاکستان پوسٹ میں جائیں آپ نے لیٹر پوسٹ کرنا ہے آپ نے لیٹر دے دیا انہوں نے لے لیا ٹکٹ کے پیسے لے لیے چلیں جی اللہ کے حوالے ملنا ہوگا مل جائے گا ملنا ہوگا مل جائے گا نہیں ملنا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن دوسری طرح پرائیویٹ سرویس کی جائیں پیسے زیادہ دیں اس وقت آپ کو میسیج جا جائے گا آپ ٹریک کر سکتے ہیں اس شہر میں پہنچ گیا اس شہر میں پہنچ گیا اس بندے کے پاس ہے اس بندے کا ٹیلی فون نمبر ہے جب وہا محصول ہو گیا آپ کو میسیج آ گیا بندے کا نام آ گیا جو بھی ہو گیا لیکن جب ہم سرکاری شعبے کی بات کریں پرائیویٹ شعبے کی بات کریں تو ان دونوں میں کھلا تضاد کیوں ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں کی سرویسز کا کیوں بہت زیادہ فرق ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سرکاری شعبے کا ریزلٹ اس سے اچھا ہونا چاہیے اب ایک آپ کو مثال دیتا ہوں آپ جائیں کسی سرکاری ہستال میں معاینے کے لیے آپ کے ڈاکٹر کا جو رویہ ہوگا آیا کے و کوئی رویہ ہوگا جو اس کے پرائیویٹ کلینک میں ہے میں یہاں آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی قانون یا میں پرائیویٹ پریکٹس کے مخالف نہیں ہے نہ اس سے کوئی بائزد رویہ رکھتا ہے نہ تاثب رکھتا ہے کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان کی ذاتی رائے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے لیکن دونوں میں رویہ کیا فرق ہے کیوں ہونا چاہیے اس میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں اس ایک آنکھوں کے مع مسئلے میں سرکاری استال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت نفیس آدمی پڑے لکھے سوری پڑے لکھے کہہ رہا ہوں سونے تے رسول رکھی ہوئی پانچ ٹائم کے نمازی بھی ہیں ماشاء اللہ میں انہیں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتے ذاری بات ہے انہوں نے جی آنکھوں آنکھیں بلکہ انہوں نے کیا چیک کرنی تھی ان کا جو بھی وارڈ بوائے تھا یا میل نرس تھا اس نے چیک کیا اس نے کہا آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ڈاکٹر صاحب مجھے تکلیف ہے یہ ہے وہ ہے انہیں کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ پرچے لکھ دی یہ ڈراب ڈال لو بس ٹھیک ہو جاؤ گی اچھا اگلے دن میں انہی ڈاکٹر صاحب کے پرائیویٹ کلینک میں گیا میں نے ان سے آنکھوں کا معنی کیا بغیر یہ بتائے کہ میں آپ کے پاس کل سرکاری ہاسپٹل میں بھی گیا تھا انہوں نے کیا کیا مجھے پوائنٹ ٹو فائیو کیا انہیں کلک کے دے دی انہوں نے کہا آپ کی نظ میں خاموش میں سوچ رہا ہوں کہ کل ان کا ڈاکٹر صاحب کے کیا رویہ تھا یہ آج رویہ ٹھیک ہے یا ان کا کل والا رویہ صحیح تھا کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اچھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں کل آپ کے پاس آیا تھا سوری میں کل آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھے یہ بولا تھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں آج آپ مجھے پوائنٹ ٹو فائیو کیا ہیں انہیں بتا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا جس بیز ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ مشین نہیں صحیح ہوگی انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا انہوں نے وہ کیا ہوگا یعنی جان چھڑوانے والا پریشان حال باہر آ گیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ساتھ لکھے دیا ہمارے رشتہ دار سے آپ نے یہ چشمہ بنوانا ہے ان کی دکان بھی قریبی ہے یہ بہت زیادہ پریکٹس میں فرق نظر آیا میں نے کہا سرکاری شعبے میں گیا کیا حال ہوا پرائیوٹ شعبے میں گیا کیا حال ہوا دوسری مثال دیتا ہوں اکل دار شاید آپ جانتے ہوں اکل د بندوں میں مسئلہ ہوتا ہے کئیوں میں نہیں ہوتا میل یا فی میل یہ برابر ہوتا ہے آتی ہے تقریباً 18 سے 19 سال کی عمر میں اس کو wisdom tooth بھی کہتے ہیں ویسے تو جب یہ آتی ہے جگہ کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بعض درد ہوتا ہے میرے کیا ہوا جب یہ کلدار آئی تو جگہ کم تھی تو وہ صحیح پروپر باہر نہیں آئی ہے تو جو میرا گم تھا نا وہ تھوڑا پھول گیا کھانا پینے میں دشواری ہو گئی تھنڈا گرم لگنے لگ پڑا تو میرے ایک جاننے والے تھے وہ می بیٹل میں میں ان کے پاس گیا میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس ہی تھے بل اتفاق اچھا انہوں نے چیک کیا اور ڈاٹر صاحب تو خیر پاس آئی نہیں ہے انہوں نے اس کے حوالے چیک کرنا مریض کو شاید توہین سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے حوالے کیا دیا اس نے چیک چک کیا اس نے کہا ڈاٹر صاحب یہ یہ مسئلہ ہے ڈاٹر صاحب نے کہا کوئی بغیر دیکھو انہوں نے کہا ایکس رے کروا کے لاؤ دوانتوں کے ایکس رے کی ہسپتال میں کوئی سہولت م مسئلہ نہیں ہے باہر سے گیا ایکس رے کروا کے لاؤیا کل آنا آج ٹائم ختم ہو گیا اچھا جی اگلے دن آیا ایکس رے چیک ہے انہوں نے کہا یہ تو آپریشن ہوگا آپ کو لاہور جانا پڑے گا یہ کاٹ کے یہ ہوگا وہ ہوگا اچھا میں آ گیا میں نے کہا یہ لاہور جائیں گے تو پھر دیکھیں گے اسی بندے نے کہا ان کے پرائیوٹ کلینک پہ جانا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر سوچا یہ کیا چیک کر رہا چلے ان کے پرائیوٹ کلینک پہ گئے انہوں نے چیک کیا انہوں نے سرکاری ہسپیٹل میں مشینری تھی ان کے کلینک یا ان کے کمرے میں اتنی ہیوی مشینری جو حکومت نے پروائیڈ کی ہوئے مریضوں کے علاج کے لیے اور ان کے پرائیوٹ ہسپیٹل میں پرائیوٹ کو دکان کہہ سکتے ہیں اس کو کلینک یا ہسپیٹل تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی جو پرائیوٹ دکان تھی ان میں صرف ایک ٹیبل پڑا تھا جس پہ وہ اکل دار کا آپریشن کرنے کو تیار نظر آ رہے تھے دو ہزار روپے لے کے یہ کیا کھلا تضاد ہے آپ نے بھی سوچنا ہے میں نے بھی سوچنا ہے ان دونوں سرویسز میں کیا فرق ہے شاید آپ بھی اور میں بھی ان کی جگہ پہ ہوں تو یہی کروں لیکن یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک آگے چل کر ہمارے لیے کتنا نقصان دے آپ بھی سوچیں گا میں بھی سوچوں گا مزید اپنی عراقے لیے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کھلا تضاد معاشرے میں کہاں تک اور کیوں کر پایا جاتا ہے ٹیک کیر اللہ حافظ